اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ ایک ہزار روپے سے اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہاں only صرف ون تھاؤزنڈ روپیز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اس سے کما سکتے ہیں ایک ہزار روپے سے ایک ہزار روپے کا رسک جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے لے سکتا ہے ایک ہزار روپے کچھ زیادہ معلومی ہے دوستو اگر آپ کمانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کر بیٹھے ارننگ کرے اور لائن ارننگ کرے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سب سے اچھی ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے سمپل ہی کرنا کیا ہے ویڈیو پاپ اینڈ تک دیکھیں آپ کو سٹیپ پر سٹیپ ساری انفرمیشن دوں گا کہ آپ نے ایک ہزار روپے سے منیموم ون تھاؤزن روپیز سے کیسے اپنا کام دیو ہے اپنا بزنس آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی اپ ہے جہاں سے صرف آپ ایک ہزار روپے انویسٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ان کی اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں سے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کیسے کریئیٹ کرنا ہے یہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو ایسا کچھ انٹریفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے پہلے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہ اپلیکیشن یہ ان کی اپلیکیشن ہے ایکس ایم جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو اس میں کچھ ایسا انٹریفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جی تو اس میں آپ کو بتا رہا ہے کلیم آٹ ملے گا اگر آپ کم سے کم اس میں ڈیپوزٹ جو ہے فائیو ڈالر کا یعنی کہ ایک ہزار روپے بات سب سے پہلے آپ نے ایک آنٹ کریئٹ کرنا ہے اگر آپ ایک آنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے اپ تو ٹونٹی پرسنٹ بونس دیتے ہیں اگر آپ ایک ہزار روپے سے زیادہ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ایکسٹر بونس ملے گا تو سمپلی ہم کم سے کم جو ہے پیسے میں سٹارٹ کریں گے ہم کم سے کم ویڈرال کی طرف جائیں گے تاکہ اگر جو ہے اس میں کوئی اگر رسک بھی لینا پڑے تو کم سے کم ہمیں جو ہے وہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو کم سے کم ڈیپوزٹ جو ہے ان کا وہ ون تھاؤزنٹ کا ہے وہ ون تھاؤزنٹ آپ اس میں ڈیپوزٹ کرائیں گے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ کا ماسٹر کارٹ بنا ہوا ہے آپ نے ماسٹر کارٹ بنایا ہوا ہے تو اس سے اگر آپ ان کے ڈیپوزٹ کرائیں گے تو وہ آپ ون تھاؤزنٹ کا کروا سکتے ہیں کم سے کم اور اگر آپ کسی بھی بینک سے ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو وہ کم سے کم چار ہزار کا ہے اگر آپ کا کارٹ بنا ہوا ہے ماسٹر کارٹ بنایا ہے تو اس سے آپ اونڈی ون تھاؤزنٹ کے ذریعے اپنا ایک آنٹ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں تو سمپلی آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ کریٹ اینڈ کاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ کریں گے تو یہ کنٹری ڈیجن آپ کا آ جائے گا یہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے سمپلی کرنا ہے کنٹینیوز کنٹینیوز بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہ ای میل مانگ رہا ہے جی میل کا ایڈیا آپ نے وہ والا ڈالنا ہے جس جو آپ اس وقت یوز کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کنفرمیشن کا کوڈ بھی آ رہا ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنا پاسورڈ ڈالتے ہیں اس میں اپنا کوئی سٹونگ سا پاسورڈ ڈال دیں پہلے ہم نے ڈالنا ہے کوئی بھی کپیٹل ورڈ ڈالنا ہے انگلیش کا ورڈ کپیٹل ورڈ ڈال کے اپنا کوئی سٹونگ سا پاسورڈ ہم کر لیں گے پاسورڈ کرنے کے بعد ہم ریجسٹر والے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے پلیز چیک ٹیور ای میل اور ہم ای میل میں جائیں گے اب ہم اپنے ای میل میں جا کے اس کو وای فائی کریں گے ای میل وای فائی ہونے کے بعد ہم دوبارہ موبائل سکرین پہ آ جائیں گے اپلیکیشن کو اون کریں گے اپلیکیشن اون کرنے کے بعد ہم اپنا آئیڈرس ڈالیں گے اپنے سی ٹی آپ کا جو بھی سی ٹی آپ سی ٹی سیلیکٹ کر لیں سٹریٹ نمبر پوسٹل کوڈ آپ کے شہر کا جو بھی پوسٹل کوڈ ہے وہ گوگل سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یہاں ہم ڈالیں گے اپنے موبائل نمبر موبائل نمبر آپ نے وہ ڈالنا ہے جو آپ ڈالنا ہے جو آپ ڈیوز کر رہے ہیں موبائل نمبر ڈالنے کے بعد ہم جہاں یہ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو اب ہم نے اس پہ ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے ان کے دو پلیٹ فارم ہیں پہ ٹریڈنگ کیسے کرنے میں آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں مائیکرو میں کرنا چاہتے ہیں سٹینڈر اورکان میں کرنا چاہے ہیں الفران سٹینڈروں سٹینڈر اور لو معکر سٹینڈر ہے تو آپ سب سے پہلے جو لو والا جو ہے وہ مایکرو سٹینڈر جو ہے لمائکرو والا جو ہے سٹینڈر کرنے ہی گری بے پلک کرکے کنٹین ٹون جس کریں گے وہ آپ نے ایک سکونگ سا پاسورڈ رہ لینا ہے دوبارہ یہ آپ سے پاسورڈ پوچھے گا تو ٹائنکیوڈ فور در ریال اکاؤنٹ آپ اس میں ڈیپوزٹ کرائیں گے اور اس میں ایزی لی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی تو اپنے میز بان ایکسپیریمنٹ جی کو اجازت دی 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 ہے اللہ حافظ